موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الولین والآخرین وعلا آلہی واصحابہی ومن طبعہم بحسان الیلہ یوم الدین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہی سم لم یرتابوا وجاہدوا بعموالہم وانفصہم فی سبیل اللہ اولئیکہم الصادقون صدق اللہ مولان الحاسی محترم حاضرین و ناظرین قرآن و سنن سے ہمارا رشتہ مسلمان ہونے کے ایسے سے ایسا بنیادی ہے کہ اس سے اس رشتے میں ذرا بھی کمی آ جائے تو ظاہر ہے کہ ہمارے اسلامی رشتے میں دلالیں پیدا ہو جاتی لیکن صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان زوال پذیر ہیں اور ان کا رشتہ روز بروز قرآن و سنن سے کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے ہمیشہ اس پر ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے غور و فکر کیا ہے کہ آخر ایسی کیا بیماری لگ گئی ہے اس امت کو کہ یہ ایسا زوال کا شکار ہوئی ہے کہ یہ زوال کہیں رکھتا دکھائی نہیں دیتا اسی زوال کے نتیجے میں ہم بہت سارے ملک کھو بیٹھے ہیں اور جگہ جگہ ہم نے ذلت کا شکار ہو کر بہت سارے نقصانات بھی اٹھائے ہیں اور آئے تو پورا عالم اسلام ذلت کا شکار ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی ذلیل قوم نہیں ہے لیکن آج نہیں ہے یہ بہت پرانی بات کہی جاتی ہے کہ انیس سو تیس میں جب برنارشاہ یہاں آیا تھا تو اس نے بظاہر اسلام کے خلاف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بیانات دیئے تھے اور یہ کہا بھی تھا کہ میں اسلام کو سچا مذہب سمجھتا ہوں لیکن جب اسی یہ کہا گیا کہ پھر تم اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے تو اس نے کہا کہ میں ایک معزز قوم سے تعلق رکھتا ہوں اور مسلمان ایک ذلیل قوم ہے تو میں ظاہر ہے کہ معزز لوگوں سے نکل کر ذلیل لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا اس کو آپ چاہے کہ ایسا بھی عذر لنگ قرار دے دیں اور کہ ایسی غلط بات کہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ہم ایک مدد سے ایک ایسی زلط میں مبتلا ہے کہ دشمن اس کو دیکھ کے ہستا ہے لیکن ہمیں اپنی حقیقت کا یا اپنی حالت کو دیکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف ایک بیماری ہے جو ہمیں لگی ہے ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تشریف فرمائی تھی وہ اس سے بھی زیادہ جامع ہے لیکن میں حسد اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اور یہ آیت اور اس کے ہممانہ آیات قرآن کریم میں بیسیوں ہیں جس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ حقیقت میں مومن وہ ہے کہ جس میں یہ بنیادی صفت پائی جاتی ہے اور اگر یہ پائی نہ جائے تو پھر یوں سمجھئے کہ وہ نام کا مومن تو ہو سکتا لیکن حقیقی مومن نہیں ہو سکتا اور وہ صفت کیا ہے کہ انم المومنون الذین آمنوا باللہ ورسول سملم یرتاب کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس ایمان اور یقین میں ان کو کبھی شک و شبہ لاحق نہیں ہوتا ہماری ساری بیماریوں کی بنیاد یہ ہے کہ ہم ایمان تو لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر لیکن ہمارا ایمان صرف زبانی اقرار تک محدود ہے ہمارے دلوں میں ہمارا ایمان اترتا نہیں ہے یعنی جن باتوں پر یعنی جن باتوں کو ماننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اسے مانیں گے لیکن ہم دل سے نہیں مانیں گے جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں اس لیے نہیں ملتی کہ اس کے بارے میں جس عذاب کا ذکر ہے یہ جن نتائج کا ذکر ہے میں اس پر اتمینان نہیں اور خود ان احکام کے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ چاہے ہم اس پر عمل کرنے چاہے نہ کریں اس سے فرق کیا پڑتا ہے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں یا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ اس سے ہمارے اسلام میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول سے تعلق میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے برظاہر تو یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے وہ ظاہر ہے وہ ایمان کا صاحب ایمان کیسے ہو سکتے ہیں یعنی یقین نہیں رکھتے یہاں نام تو دونوں کا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اللہ کو ماننے کا ذریعہ بھی اللہ کا رسول ہی ہے پہلے اللہ کے رسول کو مانا جاتا ہے تو اس کے بتانے پر کے خدا بھی ہے خدا کی یہ صفات ہیں اس کے یہ حقوق ہیں پھر آدمی خدا کو مانتا پھر وہ بتاتا کہ ایک آخرت بھی ہے جہاں جا کر جواب دہی کا نہیں ہے پھر آدمی آخرت کو مانتا پھر وہ بتاتا کہ مجھ پر ایک کتاب اتری ہے جس میں شریعت نازل کی گئی ہے تو آدمی کتاب کو مانتا شریعت کو مانتا پھر جس جس حکم کے بارے وہ بتاتا چلا جاتا ہے کہ اللہ نہیں یہ حکم مجھ پر اتارا ہے وہ حکم نافذ ہوتا چلا جاتا اس طرح ایک معاشرہ ایک سوسائٹی ایک ریاست بنتی ہے اور ایک انقلاب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی جو شخصیت ہے جس پر ہمارا دار و مدار ہے ایمان کا بھی دین کا بھی ہماری پوری عاملی زندگی کا بھی وہ تو اللہ کا رسول ہے اسی حقیقت میں یہ کہنا چاہیے کہ جب بھی ہمارا اللہ کے رسول پر ایمان کمزور ہوتا یعنی یقین کمزور ہوتا میں اس کی طرح سے وضاحت کر دوں کہ قرآن کریم نے ایمان کا لفظ دو ترے سے استعمال کیا کبھی اس کو استعمال کرتا ہے لام کی پریپوزیشن کے ساتھ کبھی بے کی پریپوزیشن کے ساتھ یعنی کبھی آمنہ لہو کبھی آمنہ بہی آمنہ لہو کا مطلب یہ ہوتا ہے صدقہو وعتمد آلے کہ وہ اس پر ایمان لائے اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اس کی دل سے تصدیق کی اور اس پر اعتماد کی اور آمنہ بہی کا معنی ہوتا کہ اس نے اسی بات کا یقین کھن لی ہم اللہ کے رسول پر جب ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں جیسے میں نے ارز کیا کہ بنیاد تو وہی ہے اور وہی باستہ ہے اللہ پر ایمان کبھی اور آخرت پر ایمان کبھی تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دل سے ان کی تصدیق کی ہے اور اس بات پر اعتماد کا اظہار کیا کہ جو کچھ آپ فرمائیں گے ہمیں اس میں کبھی تعمل نہیں ہوگا اور اگر تعمل ہونے لگے یعنی وہ یہ فرمایا کہ یہ جیس حرام ہے اور ہم تنیلے دیں گے آج کے دور میں یہ حرام کیسے ہو سکتی وہ جس بارے میں کہیں کہ یہ اگر تم کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی ہم کہیں نہیں آج کے دور میں عزت نہیں مل سکتی یہ پرانی باتیں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار کے بارے میں ان کے ارشادات کے بارے میں کیا رمیہ ہے اور یہی ہمارا اصل میں زلت کا سبب ہے اکمال نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہی دیری نہ بیماری وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا وہی آبِ نشات انگیز ہے ساکھ کہ یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے جب بھی یہ بیماری لگی ہے ایسے ہی بیماروں کو منافقہ کہتا ہے قرآن کریم کہ اگر تم یہ بیماری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو جیسے منافق کا کوئی کردار نہیں ہوتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا اس کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا رہا سکتا وہ زندگی میں کوئی بھی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا اس لیے کہ اس کے پیچھے نظریاتی قوت نہیں ہوتی تو اس کو قرآن کریم منافق قرار دیتا ہے جو اللہ پر یا اللہ کے رسول پر ایمان میں دو عملی کا شکار ہے یا دو رائے کا شکار ہے تو اس لیے باہر حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو اصل بیماری ہے وہ یہی ہے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نہ ہم دل سے ان کی تصدیح کرتے ہیں اور نہ ہم ان کی زبان پر اعتماد کرتے ہیں حالانکہ صحابہ کا یہی امیمتیاز معلوم ہوتا ہے آپ دیکھ رہی جو مختلف واقعات میں کہ جب حضور جنگِ بدل کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے مشاورت کے لیے صحابہ کو روکا بنایا تو آپ نے جو اس میں مشاورت طلب کی اور فرمایا کہ مجھے مشورہ دو کہ ایک طرف قافلہ جا رہا ہے قافلہ تجارت اور دوسرے طرف ایک فوج آ رہی ہے ہمیں کدھر جانا چاہیے تو حسدیق اکبر نے حسد مقداد نے بعض محاجرین نے بڑھ چڑھ کر فدا یا نہ تقریریں کی لیکن حضور پھر فرماتے تھے کہ مجھے مشورہ دو انصار سمجھ گئے کہ حضور کا نوے سوخن ہماری طرف ہے جنانچہ حسد اٹھے اور انہیں کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور شاید ہم سے پوچھنا چاہتے آپ انہوں نے کہا کہ ہاں تو انہیں بنیادی طور پر جو بات کہی وہ بات کو شروع ہونے یہاں سے کیا کہ حضور ہم نے آپ کو اللہ کا نبی مانا ہے ہم آپ پر ایمان لائیں ایمان لانے کے بعد پاکستان باتیں ختم ہو جاتی ہیں اب جو آپ فرمائیں گے ہم کریں گے جس بات کی خبر دیں گے ہم پر یقین لائیں آپ کی کسی بات کا انکار کر دینا یا اس میں تعمل کا اظہار کرنا یا اس میں شک و شبہ کا اظہار کرنا یہ تو ایمان کی بنیادی طور پر مخالفت ہے جب ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے آپ جنگ خندق میں دیکھ لیجئے کہ کتنا بڑا امتحان ہے مسلمانوں کا کہ کل مسلمانوں کی تعداد تین ہزار ہے اور آنے والے لوگ کہا جاتا ہے تک دس ہزار سے دیکھت چوبیس ہزار تک کی روایات موجود اور وہ سارے کھاتے پیتے لوگ اور ان کے پاس یعنی اسلحہ جنگ مکمل ہے ہر طرح کے حالات ان کے حس پہ حال اور یہ بیچارے بھوکے ننگے لوگ پاؤں میں جوتے تک نہیں ہیں پیٹ پر پتھر باندے ہوئے اور خندق خودی جا رہی ہے لیکن اس میں بار بار امتحان لیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو ان کے پاس ایمان کی قوت ہونی چاہیے اور اگر وہ ہے تو پھر کسی اور بات کا اندیشہ نہیں ہے جنانچہ دیکھئے کتنا بڑا امتحان لیا گیا کہ جب راستے میں ایک چٹان حائل ہو گئی اور حضور کو اطلاع دی گئی کہ چٹان ٹوٹتی نہیں ہے تو آپ تشیف لائے اس لئے آپ کے پیٹ پر دو پتھر باندے ہو گئے تھے معلومتہ دو دن کے فاقے سے تھے آپ نے آ کر جب اس پہ ضرب لگائی ہے تو اس میں تین ضربیں آپ نے لگائی ہے اور تینوں دفعے اس میں سے شولے پھوٹے اور اس کے بعد وہ چور چور ہو گئی چٹا تو اس میں آپ نے پہلے دور فرمایا کہ میں نے یمن کے محلات دیکھے ہیں پھر فرمایا میں نے فارس کے محلات دیکھے ہیں پھر فرمایا میں نے روم کے محلات دیکھے ہیں اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ اس وقت کی تین ہی یہ بڑی قوتیں ہیں یمن تو دوسر درجہ قوتی ہے اور یہ دونوں اس زمانے کی سپر پاور کہی جاتی تھی کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب تم ان کو فتح کرو گے تمہارے قدموں میں پڑی ہوں گی اب اتنی بڑی بات کا یقین کون کر سکتا تھا یعنی آج میں اگر کسی صحیح یا کوئی آدمی یہ کہنا شروع کر دے کسی اپنی اس قوم سے جو پاکستان میں بستی ہے کہ ہمیں تو اپنے حالات نے اس حد تک پریشان کر رکھا ہے کہ ہم اپنی حالات کی بری طرح گرفت میں ہیں اور ہمیں کہنا شروع کر دے کہ تم چند دنوں تک امریکہ کو فتح کر لوگے تم فرانس اور برطانیوں کو فتح کر لوگے تو ہر آدمی اس قوم سے کہا دی بات نہ آئی ہم اپنا دفاع ہی کرنے تو بہت بڑی بات ہا فتح کیا کرنا ہے اُس زمانے وہ دونوں قوتیں ظاہر ہے امریکہ کے برابر کی قوتیں تھی اُس زمانے کے حالات کے مطابق حضور فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے قدموں میں پڑی ہوں گی چند دنوں کی بات لیکن اُس کے بارے میں کسی صحابی کے دن میں یہ تعمل پیدا نہیں ہوا یہ کیسے ہو سکتا وہ جب خندق کھوڑتے تھے تو بار بار وہ ترانے کے طور پر یہی ایک نغمہ گاتے تھے کہ رزینا باللہ ربن و بالاسلام دینا و بالمحمد النبی ہم نے پسند کر لیا اللہ کو رب کے طور پر اور اسلام کو دین کے طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کے طور پر رب کے طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم